اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بڑی زبردست خبر شیئر کر رہا ہوں جابز جو بھی آتی ہیں اچھی جابز تو میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں لیکن نارملی کوئی بھی جابز آتی ہے لور گریٹ میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بچے ویٹ کرتے ہیں کہ سر وہ کٹنگ ہمیں بتائیں کون سی ہے کہاں پہ اپلائے کرنا ہے یہ کسٹم ایف بی آر کی جابز ہیں اس کے لئے ضرور تیاری کریں اپلائے کریں سنڈی سیمبلی کی تیسٹ کی جو تیاری بچے کر رہے نا ان بچوں کو اس کسٹم ایف بی آر کی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ وہی چیزیں آپ کو یہاں پہ کام آئیں گی جو چیزیں ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں لائف زوم کلاسز میں تو ان کے لئے یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ اس میں اپلائے کریں گے تو نیچرلی آپ کی وہ بھی تیاری ہو جائے گی سنڈی سیمبلی والی وہ یہ بھی آپ کی تیاری ہو جائے گی اور یہ بڑی پاورفل اچھی جاب سے سنڈی سیمبلی آر لیڈی آپ نے اپلائے کیا ہے محنت آپ کریں گے نیچرلی سب سے پہلے میں آپ کو کٹنگ دکھاتا ہوں اس کے بعد فردہ ڈسکس کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اچھا دیکھیں یہ جابز آئی ہیں نا یہ زبردست جابز ہیں اس کو پورا دیکھیں ویڈیو کو اب اس میں انہوں نے ساری کوٹا بھی آپ کو پتائیے ٹوٹل جابز کتنی ہیں اور انہوں نے سیٹس بھی بتائی ہیں اب اس میں دیکھیں یہ آر پی ایم آپریٹر اور اسسٹن سپروائزر کی بتیس سیٹیں ہیں پھر نیچے آتے ہیں کراچی میں جو سیٹیں انہوں نے کراچی کیلئے دیئے ہیں وہ ہیں آپ کی ففٹی فائیو سات اسسٹن سپروائزر کی ہیں اٹھالیس آر پی ایم یہ بھی بتاتا ہوں آر پی ایم کیا ہے کس کا شارٹ فارم ہے تو ٹوٹل ففٹی فائیو ہے بلوچستان کے لیے کیسے کے پی کے لیے کیسے پنجاب کے لیے پچیسے مطلب سندھ کے لیے زیادہ ہیں اسلامباد کی یا لگے تو اسلامباد میں بھی آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے اب یہاں نیچے انہوں نے کلیریفائی کیا ہے سارا یہ بتیس سیٹیں کوٹا وائز بتایا ہے آپ کو تو یہ آر پی ایم کی بھی ہیں اسسٹن کی بھی ہیں ٹوٹل ملا کے بتیس ہیں آپ کی اسی طرح یہاں نیچے آئیں گے اس کی کراچی کے لیے ففٹی فائیو سیٹیں ہیں تو اس میں اربن کی انیس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں رولر کی ٹونٹی نائن ہیں باقی وومن کوٹا بھی الگے میریٹ پہ بھی آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈھومی سیل اگر سیٹیں نہیں ہیں ڈھومی سیل بیسیس پہ تو آپ میریٹ پہ بھی کامپیٹ کریں گے آلو اور پاکستان وہ ہوتا ہے اس کے بعد کوئٹیا کے لیے الگے پشاور کے لیے الگے لاور کے لیے یہ آپ دیکھ لیں نیچے آتے ہیں رکوائیڈ کولیفیکیشن یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں اس میں اسسسٹن سپروائزر کے لیے بیچرہ ڈگری بزن ایڈمنسٹریشن منیجمنٹ کامرس ہو یا آئی ٹی میں اگر آپ نے ڈگری کیے کہ ریجویشن کمپیٹر سائنس بھی آپ کو نالج ہونی چاہیے یہاں اے جنہوں نے لکھی ہے اور ریلیکسیشن بھی آپ کو میں بتا داؤں یہاں پچیس سے یہ بتا رہے ہیں کہ پانچ سال آپ کو جنرل ریلیکسیشن بھی دی جا رہے ہیں پھر یہاں پہ آتے ہیں یہ دیکھیں آر پی ایم ریڈیو پورٹل مانیٹر اس میں ایف ای سی پری انجنیرنگ سیمپل انہوں نے مانگیا اور کمپیٹر سائنس آپ کی ہونی چاہیے نالج ہونی چاہیے الیجیبل کینڈیٹس کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ پورٹل پہ جا کے اپلائے کریں گے سیمپلی اور کوئی بھی مینیول درخواست نہیں جانی ویکنسیز بڑھائی جا سکتی ہیں یہ یہ بھی بتا رہے ہیں اور اپائنٹمنٹ جو ہوگی انڈومی سیل بیسیس پہ ہوگی آپ کی مطلب پیروینس ہوگا یا ریجنر کورٹا جو بھی ہے اسی حساب سے ہوگا اور جہاں پہ آپ کو رکھا جائے گا وہیں پہ سٹرکلی اکارٹنگ سویدہ یہ بتا رہے ہیں آپ کو وہیں پہ آپ کو رکھا جاتا ہے ایک ہی جگہ اگر آپ کی سپوز اسلامباد میں ہوتی ہے تو وہاں ٹرانسفر نہیں ہوگی آپ کی اگر جیسے کسٹم ڈیپارٹمنٹ اسلامباد میں ہے تو وہیں آپ رہیں گے یا کراچی میں اگر سیلیکٹ ہوتے ہیں تو کراچی میں ہی رہتے رہیں گے آپ کہیں اور نہیں جائیں گے پھر کینڈیٹ ویل بی رکوائیڈ ٹو برنگ اوریجنل ڈاکومنٹ زائر انٹرویو وقت آپ دیں گے اسکرین ٹیسٹ بھی آپ کی ہوگی فیڈرل ڈیپارٹمنٹ کی پالیسی گیتر کوٹا بھی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کوٹا ٹین پرسن ہومن کی کوٹا ہے پانچ مانیارٹیز کی ہیں اور ڈیسیبل کی بھی کوٹا انہوں نے رکھی ہے باقی یہ ساری چیزیں دیکھ لیں پڑھ لیں آپ ریزرو درائیٹ وغیرہ انہوں نے لکھا ہے کہ سیٹیں بڑھائی جا سکتی ہیں کم کی جا سکتی ہیں اور جن کینڈیڈیٹس کے پاس نو کریئے وہ ڈیپارٹمنٹل پرمیشن لے کے اپلائے کریں گے اور باقی جنرل ایسی ان ایڈیشن ٹو فائی ویئر جنرل ایسی اپر ایج لیمنٹ ریل ایسیبل پائے مطلب وہ پانچ سال الگ ہو یہ بھی آپ کو الگ جنرل ایسیشن دے رہے ہیں تین سال یہاں پہ دیکھیں کینڈیڈیٹ بلانگ ٹو اس کے جو ہے شیڈل کاسٹ اور کینڈیڈیٹ بلانگ ٹو سندھ رولر والوں کو بھی تین سال اور بلوچستان والوں کو بھی تین سال دیا جا رہا ہے باقی دیکھ لیں آپ پندرہ ایئرز کے رہے ہیں کہ جنرل ایسی ریٹارڈ جو ہیں آفیسرز آم فورسز سے اور گورنمنٹ سیرمنٹ زو ہے وہ کمپلیٹیٹ ٹو ایئرز اگر سیر ویئرز کی ہے تو دس سال ریکسیشن ہوگی ڈیسیبل کو ٹین ایئرز ہوگی ویڈو سن آف ڈاٹر یہ بتا رہے ہیں کہ پانچ سال ان کو مینیمم ای میکزیمم ایج شل بی کلکولیٹیڈ کلوزنگ ڈیٹ وہ دکھا رہا ہوں کون سی ہے باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ڈاکومنٹس ویریفائی کی جائیں گے جب آپ آن لائن وغیر اپلائے کرتے ہیں وہ ویریفائیشن ظاہر ہوتی ہے چارلسٹیڈ کینڈیٹ کو بلائے جائے گا ٹیسٹ انٹریو کے لیے اور ٹی ایٹ یہ نہیں دیا جائے گا باقی یہ دیکھیں تین گیارہ تک آپ کو اپلائے کرنا ہے اب کون کون اپلائے کر رہا ہے کمٹس میں ضرور بتائیں اس کی تیاری کے لیے میں آپ کو بتا چلوں کہ اگر آپ سندی سیمبلی کی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کا انشاءاللہ یہ بھی تیار ہو جائے گا اچھا آپ نے دیکھ لیا تو یہ جاب سے آپ سب سے پہلے بتائیں کہ کس جاب کے لیے آپ اپلائے کر رہے ہیں کس کٹیگری میں اور کراچی کے لیے بھی ہیں کوئٹیا کے لیے ہیں اسلامباد کے لیے ہیں اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے اگر آپ کی کراچی میں پوسٹنگ ہوتی ہے کراچی والی سیٹ پہ اگر آپ فائٹ کرتے ہیں تو پرمننٹ بیسس پہ کراچی میں رہیں گے اسلامباد والی جاب پہ اگر آپ کرتے ہیں تو کیونکہ سیٹیں آپ کی وہیں پہ بھی ہیں تو آپ ہمیشہ کے لیے وہیں پہ رہیں گے وہاں سے ٹرانسپر نہیں ہوگی پرمننٹ بیسس پہ وہیں رکھا جائے گا آپ کو یہ کلیر لی انہوں نے لکھا ہے تیاری کے لیے آپ سندی سیمبلی کا کورس جوائن کر انشاءاللہ اس کی آپ کی تیاری ضرور ہو جائے گی آپ کون سی جاب کے لیے اپلائے کر رہے ہیں ایس ایس ٹی کے جو بچے کورس لینا چاہتے ہیں لیکچر کا کورس لینا چاہتے ہیں اس نمبر برابطہ کر کے آپ لے سکتے ہیں وہ کورس ہمارے پاس افیلے بھلے تو یہ تھا آج کے لیے